بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمارباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجنت نیوز افغانستان کے مغربی شہر حرات پر کنٹرول کے لیے تالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان سخت لڑائی جاری ہے تالبان کی خلاف لڑنے والوں میں صرف افغان فوجی ہی نہیں بلکہ دیگر تالبان مخالف جنگجو بھی شامل ہیں ان جنگجو کے قیادت اسماعیل خان نامی ایک باعثر مقامی کمانڈر کر رہے ہیں جنہیں مقامی طور پر امیر اسماعیل خان بھی کہا جاتا ہے حرات شہر افغانستان کے اہم صوبے حرات کا در الحکومت ہے جس کی ایک طویل سرحد ایران کے ساتھ لگتی ہے یہ تاریخی اور ثقافتی ورثے کے حوالے سے بھی نمائع صوبہ ہے ملک کے مغربی حصے میں واقعی یہ صوبہ افغانستان کا ایک اہم تجارتی مرکب بھی ہے چنانچہ اس پر قبضہ ہونا طاقت کی ایک اہم علامت سمجھا جاتا ہے حرات کی طاقترین صورتحال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اب وہاں کیا ہو رہا ہے جنہیں کو حیات شہر میں اقوام متحدہ کے ایک کمپانک پر حملے میں ایک پولیس اہلکار کی حلاقت کے بعد سنیچر کو افغان فورسز اور طالبان جنگ جنگ کے درمیان ایک بار پھر لائنے شدت اختیار کر لی ہے یاد رہے کہ امریکہ کے قیادت میں اتحاد افغان کے ان خلاقے قریب آنے کے ساتھ ہی مئی کے مہینے سے ملک بھر میں تشدد کی لہر زور پکڑ گئی ہے اور اب جیسے جیسے ان خلاق مکمل ہونا لگا ہے طالبان ایک کے بعد ایک زلو کو قبضہ حاصل کرتے جا رہے ہیں خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق اب تک طالبان نے ایران اور ترکمانستان کے ساتھ واضح دو سرہدو سرہدی چوکیوں کا بھی قبضہ حاصل کر لیا ہے اے ایف پی نے نکامی رہائشیوں اور حکام کے حوالے سے بتایا کہ حرات کے نواہی علاقوں میں لڑائی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور سینکنون لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر شہر کے مرکز کا رخ کر رہے ہیں حرات کے گورنر عبدالصبور کانی کا کہنا ہے کہ زیادہ لڑائی انجیل اور گزارہ کے علاقوں میں ہو رہی ہے جہاں ہوای اڈا بھی واقع ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت لڑائی جنوب اور جنوب مشرق میں ہو رہی ہے ہم احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ شہروں کی جانے اور مال محفوظ رہیں اسماعیل خان کون ہیں اور طالبان کے خلاف کیوں سرگرہ میں عمل ہیں عمر رسیدہ جنوب کمانڈر اسماعیل خان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انیس سو اسی کی دہائی میں افغانستان پر سویت حملے کے دوران گروسی افراد کے خلاف لڑائی میں شریک رہے تاہم وہ طالبان کے بھی مخالف ہیں 1992 سے لے کر 1997 تک وہ صبح حرات کے گورنر بھی رہے جس کے بعد وہ سن 1996 سے 2001 ایک تک افغانستان میں قائم رہنے والی طالبان حکومت کی قید میں چلے گئے بی بی سی پشتوں کے سید انور کے مطابق طالبان حکومت کے دوران وہ کچھ عرصے کے لیے کدھار میں قید بھی رہے جہاں سے وہ بعد میں فرار ہو گئے اس کے بعد 2001 سے 2004 تک دوبارہ حرات کے گورنر رہے اور بعد میں 2005 سے سن 2013 تک حامد کرزائی کی حکومت میں وزیر طبانائی اور پانی بھی رہے سیاسی طور پر وہ برحان الدین ربانی کی جمعیت اسلامی سے وابستہ رہے جو طالبان کا مخالف سیاسی دھڑا سمجھا جاتا ہے سید انور کے مطابق اسماعیل خان بعد میں سیاسی طور پر باثر رہے ہیں یہاں تک کہ موجودہ افغان صدر ونی بھی ان سے مشاورت کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے حال ہی میں حرات کے دورے میں اسماعیل خان سے ملاقات بھی کی طالبان جنگ جنگ ملک کے جنوب میں واقع کنھار اور لشکرگاہ کے چند علاقوں میں بھی داخل ہو گئے ہیں اور ان شہروں کو حکومت سے چننے کی کوشش کر رہے ہیں کنھار سے ایک رکن بالیمنٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ شہر طالبان کے قبضے میں جانے کا امکان بہت زیادہ ہے جبکہ ہزاروں لوگ اس حالیات تنازع کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں گل احمد کامن نے بتایا کہ ہر گھنٹے کے ساتھ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اور تبدیل ہو رہی ہے ان کے مطابق موجودہ لڑائی گوشتہ دو دہائیوں کی سخت ترین لڑائی ہے انہوں نے بتایا کہ طالبان کنھار کو ایک اہم مرکز کے طور پر دیکھ رہے ہیں جسے وہ اپنا عرضی طرح حکومت بنا سکتے ہیں دوسری جانب دوسری جانب صبح حلمن کے دال خلافہ لشکرگاہ میں اطلاعات کے مطابق طالبان جنگ جو شہر کے مرکز کے دو کلی میٹر دور تک پہنچ گئے ہیں تاہم افغان سیکورٹی فورسز گزشتہ رات طالبان کی ایک پیشکت میں روکنے میں کامیاب رہی ہے مقامی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان جمعہ کو گورنر کے دفتر کے قریب پہنچ گئے تھے جہاں سے انہیں پسپا کر دیا گیا ہیورٹی یونین کے نمائدہ خصوصی بڑا افغانستان ٹامس نکلیسن کے خیال میں صورتحال میں ابھی مزید بیگار ادا ہوگا انہیں نے بی بی سی کی مرکزی نامانگار برائے بین الاقوامی امیر انلیز بیو سٹ کو بتایا کہ انہیں خدشہ ہے کہ طالبان اب ایک مرتبہ پھر امارات اسلامی کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ برطانوی افواد کے سابق سربراہ جنرل ڈیول ریچرڈ نے خبردار کیا ہے کہ دین الاقوامی انخلاق سے افغان فورس کا مرال مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور طالبان ملک کا کنٹرول سنبھلنے والے ہیں اندادی ٹیموں نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس جنگ کی وجہ سے ہزہ پانی اور سہولیات کا بڑا بہران تیدہ ہونے والا ہے طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے صوبہ نورستان میں آنے والے شدید سلاب کے بعد اندادی کاموں میں مقایت تیدہ ہو رہی ہے روان ہفتے آنے والے اس سلاب سے کم از کم ایک سو تیرہ افراد حلاق اور ایک سو زخمی ہوئے تھے افغانستان کی وزارت قدرتی آفات کے درتم ترجمان تنیم عظیمی نے خبر رسان آدار اے ایف پی کو بتایا بد قسمتی سے یہ علاقہ طالبان کے زیر کنٹیل ہے تو ناچہ ہم اس علاقے تک اپنی صبائی ٹیمیں نہیں بھیج سکتے تاہم ہم نے افغان حلال احمر کے ساتھ مقامی رسٹیٹی میں بھی بھیجی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کماراباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات